اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم عبدالستار ایدی کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ملکی عظیم ہستی عبدالستار ایدی مرہوم صاحب سے ایک بار پوچھا گیا آپ نے ہزاروں لاوارس لاشیں دفنائیں کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوتہ زن ہوتے ہوئے کہا تشدد یا لاش کی بگڑی حالت تو نہیں البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے تھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کے بوڑے کی لگ رہی تھی اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا سلیکے سے کنگی کی ہوئی تھی دھوبی کے دھولے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی پروکار لگ رہی تھی مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش ایدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے ہمارے پاس روزانہ سینکڑوں لاشیں بھی لائی جاتی ہیں دس بیس بھی مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رزاکار نے بم پھوڑ دیا اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا انتظار کر رہی تھی اس میں سے ایک نوجوان برامد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا یہ تدفین کے اخراجات ہیں پھر وہ خود ہی بڑھ بڑھ آیا یہ میرے والد ہیں ان کا خیال رکھنا اچھی طرح اوصل دے کے تدفین کر دینا اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائیں گی یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کی یہ ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراتے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اونجل ہو گئی اہدی صاحب بولے اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واقعے مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ اہدی صاحب ساری لاوارس لاشوں کے واری صاحب ہوتے ہیں مجھے بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں میں نے فوراں فیصلہ کیا کہ اس لاش کو اوصل بھی میں دوں گا تدفین بھی میں خود کروں گا پھر جو ہیں اوصل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر محتبر اور حساس ہوگا اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا نازو نام نہ اٹھائی ہوں گے مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا اسے باپ کو قبر میں اتارکنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھے اور یوں اس لاش کو اوصل دیتے ہوئے میرے آنسوں چھلک پڑے پھر وہ اپنے کندے پر رکھے کپڑے سے آنسوں پونچتے ہوئے بولے اس دن ایدی صاحب انسانیت کی ڈوپتی نیا پہ روپ پڑے اوکے ٹیک کیئے فرنڈز اللہ حافظ موسیقی